یہ یاجوج ماجوج میرے نزدیک چائنہ اور نشیہ ہے ان کی مجموعی طاقت اتنی ہوگی اور یہ اس طرح آئیں گے ہر اونچائی پر سے اترتے ہوئے فیسلتے ہوئے جیسے انیس سو باسٹھ میں جب باہر ہوئی تھی بیٹوین چائنہ اور انڈیا نائنٹیس سیسٹی ٹو میں تو وہ غصفت کا نقشب جو آج بھی اخبارات میں پڑھتا تھا تو یہاں یہ تو وہ ہے نا جن کے تعداد کا حضاب نہیں ہے اور رہشیہ اور یہ ملکر جو ہیں میرا اندازہ یہ ہے کہ جب پہلے بلحمت العظمہ ہوگی ہے وہ عیسائیوں اور انسانمانوں کے درمیان اس وقت یہ دونوں پاورز نیوٹرل رہیں گے لیکن غالباً یہ بات تیہ کر لیں گی کہ ویپنز او وولٹ جو ہے ماس دسٹرکشن یہ استعمال مت کرنا اگر یہ ویپنز او ماس دسٹرکشن استعمال کرو گے تو ہم میزان میں آ جائے گی اس میں وہ جنگ جب ہو چکے گی پھر حضرت عیسیٰ کو فتح حاصل ہو جائے گی اور پھر یہ کہ یہودیت ختم ہو جائے گی عیسائیت بطور مذہب ختم ہو کر اسلام میں زم ہو جائے گا پھر وہ چالیس برس کا اہدہ حکومت ہے حضرت عیسیٰ لیکن جب یہ فتح ہو جائے گی ان پر اب یاجوج ماجوج آئے گی اور اتنی تعداد میں آئیں گے کہ بہرہ تبریہ جو ہے اس کا سارا پانی پی جائے گی یہ تو اگر آپ کو کبھی اندازہ ہو یا آپ جانے ان لوگوں کو جو ان چینیوں سے واقف ہیں وہ کہتے ہیں زمین پر ہلتی ہوئی کوشیدوں سے وہ چھوڑی چھوڑا کھا جائے گی جہاں وہ جاتے ہیں اہدی لیبررز وہاں کے جو سارے کتے ہیں ختم ساری بلی ہیں ختم ہر شئے وہ جو ساپ کھاتے ہیں ہر شئے کھاتے ہیں اور یہ تمام ایسٹرین کنٹریز پر ہوتا ہے بڑی ڈیلیشیس نشیز ہیں یہ ساپ وغیرہ وغیرہ اور یہ جس سارا کھا جائے پانی پیانے یہ قدلہ نہیں رہے گا اس بار تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ اس وقت جو ہے اس میں ایک ایسی بیماری پیدا کرے گا یہ سب مر جائے یہ موجزے سے ہوگا یعنی ان کے اوپر فتح جو ہے وہ عام لڑائی کے ذریعے سے نہیں ہوگی بلکہ اس کے اوپر فتح جو ہوگی وہ اللہ تعالیٰ سب موجزے ایک بیماری پیدا ہوگی سب بڑھ جائے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا بڑی نمی نمی گردنوں والے وہ ان سب کو کھا جائیں گے جیسے ہمارے ہنگید ہوتے ہیں وہ ان کو ساپ کر دیں گے ورنہ تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر جو بدبو اور جو پیدا ہوتا معاملہ اس سے تو نوع انسانی کی مقام ہوں گئے نہیں تھے ان کے خاتنے کے بعد پھر یہ ہوگا کہ حکومت اسلامی جو ہے پوری دنیا میں حضرت مسیر علیہ السلام کی ہوگی پہتالیس برس وہ رہیں گے موسیقی